آپ نے فرمایا کہ کسی بندے کی جیب کے اندر اگر موبائل کی گھنٹی بج رہی ہو تو کیا وہ اپنے ہاتھ سے اس کی موبائل کی بیل کو آف کرتا ہے یا کول کو ڈسکنیکٹ کر رہا ہے تو کیا ایسا کرنے سے اس کی نماز کے اندر تو کوئی خلل واقع نہیں ہوتا یہی سوال ہے نا آپ کا میرے بھائی نہیں اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا اس کو فورا بند کر لینا تھا جب وہ گھنٹی بجنی شروع ہوئے نا تو بجٹی نہ رہنے سے کئی لوگ اسی وجہ سے نماز نہ خراب ہو بند نہیں کرتے سارے نمازی دستر بہتے ہیں وہ بھی کیا پھر نماز پڑھیں گے اسی کی طرف دیارہ تھا اس لیے بلکل نکال کر یا ہاتھ سے ہی دبا کر نہ اس کو بند کر دے کوئی اس میں حرج نہیں نہیں ایک مسئلہ یہ بھی پڑھا ہے نا کہ اگر نماز کے خلاف آپ کوئی غیر ضروری حرکت کرتے ہیں جو نماز کے خلاف ہو تو آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے نہیں یہ نماز کے خلاف چیزیں نہیں کئی چیزیں ایسی ہیں جو نماز کوئی درست رکھنے کے لیے کرنی پڑتی ہیں آئیس سے بڑھ کر رہے جیسے دیکھیں رسول کریم علیہ السلام جب اپنے حجرہ مبارکہ میں تحجد کی نماز پڑھتے تھے تو حدیث پاس میں آتا ہے اگر کوئی شخص آ کر دروازہ کرکٹاتا نا جو رسول کریم علیہ السلام قبلہ روحی لے کر سیلے چلتے جاتے کنڈی کھوڑتے پھر پیچھلے پاؤں لوٹا اسی طرح نماز پڑھاتے تو اپنی نوازی حضرت امامہ کو اٹھائے رکھتے نماز کراتے رکھتے جب رکوع اور سجدے کے لیے جھکتے تو اس کو اپاس کھڑی کر دیتے جب پھر کھڑے ہوتے اٹھائے باری بچی اٹھاتے رکھتے یہ موبائل میں چرا کیا آپ کیوں کوئی بات نہیں یہ باتیں ایسی نہیں کہ نماز خراب ہو جائے نماز خراب کرنے والی اور بات ہے کہ لوگوں سے بات چیز شروع کر دے ہنسنا شروع کر دے کھانا پینا وہ چیزیں یہ کوئی چیزیں نہیں ٹھیک کر لے آدمی ساہ پر بچھو کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں اگر اس کو ادائن لذر آئیں تو چال پھر کر نماز نہیں اس کو مار سکتا اور نماز اس کی ٹھیک رہتی بھائی لائن پہ رہیے گا مولانا بعض اوقات ہم بچے کو اٹھاتے ہیں اور رکھتے ہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک کے اندر بھی تھا بچے اگر رو رہا ہوتا ہوں اپنے ہاتھ کو اوپر نیچے کر کے تھوڑا سا اس کو پرسہ بھی دیتے ہیں کہ تاکہ وہ چپ کر جائے بلکل جو امینیاں نا یا کوئی بھی اس طرح کرا رہے ہیں نواز میں تو ٹھیک اس کو پیار دے رہی اپنے ساتھ چمٹا رہی اٹھا بھی لے جائز